دوستو آپ نے یقینی طور پر یہ تین گانے کسی نہ کسی وقت سنے ہوں گے آج پھر سنیے آپ سمجھ گئے نا کہ یہ تینوں گانے پاکستان کی کلاسک گلوکارا نہید اختر کے ہیں جنہیں آج بھی موسیقی سے پیار کرنے والے دل و جان سے پسند کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نہید اختر کہاں گم ہو گئی کیا وجہ ہے کہ وہ منظر آم پر نظر نہیں آتی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نہید اختر کی زندگی میں ایسا کون سا سیاستدان آیا جس نے اس کو بریک لگا دی اور سوہانے خواب دکھا کر اس کا جیون جو ہے سنسار کر دیا ملکہ ترنم نور جہاں کے بعد اگر سب سے زیادہ عوامی پذیرائی کسی گلوکارا کو مل سکتی تھی تو یہ نہید اختر تھی نہید اختر کو بلبلے پاکستان کہا جاتا تھا ایسی کھنکدار آواز کے خود میڈم نور جہاں بھی ان کے آواز سنکا داد دیا کرتی تھی ایک بار تو میڈم نور جہاں نے نہید اختر سے کہا کہ میرے بس میں ہوتا تو میں اپنا گلہ تمہارے گلے سے بدل لیتی نہید اختر خوش جمال اور سلم سمارٹ چمکدار آنکھوں والی گلوکارا ہے میڈم نور جہاں کے بعد دیکھا جائے تو وہ پاکستان کی فلمی سنت میں حسین ترین گلوکارا رہی ہیں ان پر بھی جیون قربان کرنے والوں کی کتاریں لگ جایا کرتی تھی لیکن نہید اختر میں حیاء اور کردار کی پخت گی تھی اس کا بزار حسن سے کوئی تعلق نہیں تھا حالانکہ کہا گیا نہید اختر کا خاندن ملتان کے بزار حسن سے تعلق رکھتا ہے یہ بھی کہا گیا کہ ان کی ایک پھوپی بازار حسن میں پیشہ کرتی ہیں لیکن نہید اختر کا اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا البتہ ان کی بہن حمیدہ نے بھی گائکی میں نام پیدا کیا یہی وجہ تھی کہ نہید اختر میں بزار حسن والیوں جیسا نخرہ اور نازو انداز کبھی بھی پیدا نہیں ہوئے سلجی ہوئی اور باوکار گلوکارا کے طور پر نہید نے اپنا دامن بجائے رکھا لیکن این اپنے عروج کے زمانے میں نہید اختر کا سورج ملتان میں غروب ہو گیا کہا گیا کہ ملتان کے ایک بڑے سیاستدان نے ان کے ساتھ خفیہ شادی کر لی ہے اور انہیں سہانے پاپ دکھائے ہیں اور انہیں کہا ہے کہ وہ انہیں ملکہ بنا کر رکھیں گے لیکن اس بارے میں نہید اختر نے کبھی اپنی زبان سے کچھ نہیں بولا نہید اختر جی شہر میں پیدا ہوئیں پس سرزمین میں ملکہ موسیقی، روشن، عرہ بیغم، خان صاحب، سلامت علی، نزاکت علی، اقبال بانو اور سریعہ ملتانی کر جیسے عظیم فنکاروں نے بھی جنم لیا عام تاثر کے بارک سے نہید اختر کا تعلق کسی گانے والے گرانے یا محول سے نہیں تھا ان کے والد تو متوسط خاندہ سے تعلق رکھتے تھے اور درزی کا کام کرتے تھے بے حد وزادار اور باخلہ کی انسان تھے ان کو تو وہم و گمہ میں بنا تھا کہ ان کی بیٹی ایک روز موسیقی اور فلم کی دنیا میں دھومیں مچا دے گا محید نے ہوش سنبالہ تو دستور کے مطابق انہیں بھی سکول میں داخل کرا دیا گیا انہیں بچپن ہی سے گانے کا شوق تھا گریلو تقاریب اور محفلوں میں بچپن ہی سے وہ گایا کرتی تھی نادخانی اور اپنے زمانے کے مقبول فلمی گانے بہت شوق سے گاتتی تھی سہیلیاں ان کی آواز ان کا چھیڑا کرتی تھی کہ تمہیں تو اداکارہ اور گلوکارہ بننا چاہیے ان کے والد نے بھی ان کی حوصلہ شکنی نہیں کی بلکہ بیٹی کے شوق کا جلاد دینے کی کوشش کی ابھی وہ سکول کی طالبہ ہی تھی کہ انہیں ملتان ریڈیو سے ہلکی پھلکی موسیقی کے پروگرام میں حصہ لینے کا موقع مل گیا نہید نے محض فلمی گانوں تک ہی خود کو محدود نہیں رکھا تھا بلکہ اپنے والد کے تعاون سے بقاعدہ موسیقی کی تربیت بھی حاصل کی ریڈیو سے نشر کیا جاننے والا ان کا پہلا گانا راگ ملہار میں تھا جسے پسند کیا گیا اس کے بعد تو ملتان ریڈیو کی گلوکاراؤں میں ایک مستقل حیثیت حاصل ہو گئی ان کی آواز میں چمک دمک تھی اس کے ساتھ ہی ایک خاص قسم کی کشش بھی تھی جسے بیان نہیں کیا جا سکتا صرف محسوس کیا جا سکتا ہے جس نے بھی یہ آواز سنی یہی پیش گوئی کی کہ یہ لڑکی بہت نام پیدا کر گی جب بیٹی کے شوق اور مقبولیت کو دیکھا تو ان کے والد محمد اختر نے ان کے لیے بقاعدہ ایک استاد کو بندوست کر دیا استاد عبدالباری خان چار سال تک انہیں موسیقی کے رموز اور اسرار سکھاتے رہے جس کے بعد وہ انتقال کر گئے مگر اس عرصے میں انہوں نے نحید کو ایک مقبول گلوکارہ کے طور پر ابرت ہوئے دیکھ لیا تھا نحید اختر نے ان کی وفات کے بعد استاد سلامت علی خان سے بھی مطالیم اور تربیت حاصل کی کلاسیکی موسیقی میں ایسے استادوں کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ نحید ہر قسم کے گانے بڑی آسانی اور خوبی سے گاہ سکتی تھی ان کی شہرت ملتان ریڈیو تک ہی محدود نہ رہی بلکہ لاہور اور پھر اسلام آباد تک بھی پہنچ گئی نحید کی بھولی بالی شکل ساتھی اور آواز کی خوبصورتی دیکھ کر ٹی وی کے دوسرے مراکتر سے بھی ان کے لیے پروگرام پیش کیے جانے لگے اس طرح وہ ریڈیو کی دنیا سے نکل گا ٹیلی ویزن تک پہنچ گئی فلم والے نئی آوازوں نئے چہروں کو اپنانے کے معاملے میں کافی کنجوس واقعہ ہوتے ہیں دراصل یہ لوگ اپنے ہی دنیا میں محدود رہتے ہیں اس لیے نئے تجربات کرتے ہوئے گبراتے ہیں لیکن نحید اختر اس معاملے میں خوش قسمت نکلی موسیقر ایم اشرف ہر زمانے میں ایک مسروف اور پسندیتہ موسیقر رہے ہیں انہوں نے نحید کی آواز سنی تو اپنی زیرے تکمیل فلم ننہ فرشتہ کیلئے ان کے آواز میں ان کا پہلا فلمی گانا ریکارڈ کر آیا اس فلم کے پروڈیوسر نور الدین اور ہدایتکار کے فرشی تھے یہ فلم 1974 میں نمائش کے لیے پیش کی گئی مگر اس کی نمائش سے پہلے ہی نحید کی دلکش آواز کی بازگشت فلمی نگار خانوں تک پہنچ گئی نحید نے ریڈیو ٹیلی ویجن سے فلمی سفر تین سال کے اندر ہی تیع کر لیا نحید اختر نے اس دور میں مقبولیت حاصل کی جب رونہ لیلہ، نیرہ نور، مہناز، میڈم نور جہاں مالا اور اقبال، بیگم جیسی ہستیاں فلموں کے لیے گانے گایا کرتی دی بہت جلد نحید نے اپنا مقام بنا لیا انہوں نے خواجہ فرشید انور، رشید اترے ناشاد اور نصار بزمی جیسے موسیقاروں کے لیے نگم ریکارڈ کرائے ان کے کچھ گانے سپر ہٹ گانوں کی فیریس میں شامل ہو گئے وہ ٹیلی ویجن کے لیے بھی گاتی رہی اور ان کے یہ گانے بھی مقبول ہو گئے اس کے بعد تو فلم، ٹیلی ویجن، سٹیج، ہر جگہ ان کی پذیرائی ہونے لگی نحید کو اللہ نے حسن جمال کی دولت سے بھی نوازہ تھا اور گاتے ہوئے وہ موضوع تاثرات بھی دیتی تھی اس لئے فلم سازن انہوں نے ہیورن بنانے کی پیش کش بھی کر دی اور کئی فلموں کی آفر کر دی کہ وہ ان کی فلموں میں اداکاری کریں مگر نحید اختر نے ہر ایک سے معذرت کر لی نحید نے گلوکارا کے طور پر کئی کیوارڈز حاصل کیے اور ان کے متدد گانوں نے بے حد مقبولیت حاصل کی انہوں نے ملی نقمے اور قومی ترانے بھی گئے جدید مغربی انداز کے نقمے بھی ریکارڈ گئے کوالیاں بھی گئیں مگر ان کا ذاتی رجحان کلاسیکل اور نیم کلاسیکل گانوں کی طرف تھا نحید کو شیر و شاعری کا بھی شوق تھا اور یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کے شاعروں کے دیوان پڑتی تھی اور مجموعے ہمیشہ ان کے زیر مطالعہ رہتے تھے یہاں تک کہ کئی سال پہلے انہیں دہلی میں منقد ہونے والی عالمی اردو کانفرنس میں شاعرہ کی حصیت سے مدوب کیا گیا تھا اس کانفرنس میں اردو کے نامور اور ممتاز شورا نے حصہ لیا موسیقہ نشاد اور عدقہ دلیب کمار بھی اس کے شرقہ میں شامل تھے وہ نحید اختر سے مل کر بہت خوش ہوئے عالمی کانفرنس کے شرقہ خصوصاً موسیقہ نشاد اور دلیب کمار نے ان کی بہت تعریف کی اور حوصلہ حفظائی کی نحید اختر کی آواز میں جو چمک گھنک نگمگی اور مخصوص قیفیت تھی وہ انہیں دوسری گلوکاراؤں سے نمائع کرتی رہی ان کی آواز بے شمار گانے والیوں میں سب سے الگ پہچانی جاتی ہے نحید اختر کے کریئر کا خاتمہ بلکل اچانک غیر متوقع بلکہ پورا سرار انداز میں ہوا انہوں نے اچانک گانوں کے ریکارڈنگ میں حصہ لینا بند کر دیا اس کی وجہ ان کی طبیعت کی ناسازی پیان کی گئی مگر جب یہ بہانہ پرانہ ہو گیا تو یار لوگوں کو تشویش پیدا ہو گئی اس زمانے میں وہ گلوکارا کی حصیح سے پورے عروج پر تھی تقاریب اور نجی محفلوں میں بھی ان کی آو بغت کی جاتی تھی ایسے میں اچانک غیر حاضر ہو جانا اور ہر ایک کے لیے اچھمبے کی بات تھی پہلے کیا سارائیاں شروع ہوئیں اس کے بعد افواہوں نے جنم لیا کسی نے کہا کہ وہ شادی کر کے گھر بیٹھ گئی ہیں کسی نے کہا کہ شادی کے مسئلے پر ان کے اپنے گھر بالوں سے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور وہ زد کر کے بیٹھ گئی ہیں کہ جب تک ان کی بات نہ مانی جائے گی وہ گانے نہیں گائیں گی عروج کے زمانے میں یہ بے اتنائی عجیب اور انہونی سی بات لگی ان کے والد نے بھی اس معاملے میں پرسترار خموشی اختیار کر لی لوگ ان کے منتظر ہی رہے اور ان کی آمد کے انتظار میں گھڑیاں گنتے رہتے ان کے حوالے سے مختلف خبریں شائع ہوتی رہیں جن میں بتایا گیا کہ وہ انقریب گلوکاری کا آگاز کر دیں گی مگر ایسا نہ ہوا پھر معلوم ہوا کہ انہوں نے ملتان کی ایک جاگیردار اور بڑے سیاستدان سے شادی کر لیے یہ سیاستدان کون تھا ناظرین اس حوالے سے جو نام لیا جاتا ہے یہ جانگر آپ بھی حیران ہوں گے کہ یہ پاکستان کے وزیر آزم بننے والے یوسف رضا گیلانی تھے بہت سے صحافی اور فلمی لوگ کہتے رہے ہیں کہ نحید اختر سے خفیہ شادی کر کے انہوں نے نحید اختر کو گھر بٹھا دیا لیکن اس بارے میں نہ گیلانی صاحب نے اور نہ کبھی نحید اختر نے کوئی تردید یا تصدیق کی وقت گزرتا گیا مگر نحید اختر کی واپسی کے امید ان کے پرستاروں اور فلمی حلقوں میں ختم نہ ہوئی پانچ سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا تو یہ خبر آئی کہ نحید اختر اس تعلق کو ختم کر کے اس کے بارے میں دو طرح کی باتیں کی گئیں کسی صحافی نے خبر سنائی کہ نحید اختر گلانی صاحب کے یارے گار تھے اور نحید سے ان کی شادی کا یہ سبب یہ دوستی بھی تھی جبکہ دوسری خبر یہ تھی کہ نحید اختر خود پوتا کو پسند کرتی تھی پوتا صاحب پہلے ہی سے شادی شدہ تھے نحید اختر روزنمہ جنگ سے وبستہ تھے اور ان کا شمار صفحے اول کے صحافیوں میں ہوتا تھا یہ بھی کہا گیا کہ دراصل نحید اختر پوتا کی محبت میں گرفتار تھی اور اس سے شادی کی خواہاں تھی مگر حالات کے جبر نے انہیں جہگیردار سے شادی کرنے پر مجبور کر دیا تھا نحید اختر کی اس شادی میں شو بزنس کے کسی فرطنے شرکت نہیں کی قریب ٹرین لوگوں کے سوا اس نجی تقریب میں کوئی اور شریک نہ ہوا تھا یعنی پھر وہی پرسرار کیفیت تاری ہو گئی آصف علی پوتا نے صحافت کے علاوہ ٹی وی کے متعددر ڈرامے پر روڈیوز کیے 2017 میں وہ ہار ٹیک سے اللہ کو پیارے ہو گئے ہوتا کی وفات کے چند سال بعد نحید اختر نے گھر سے قدم نکالے اور سننے میں آیا کہ وہ اپنی بیٹی کو شو بیزنس میں انٹروڈیوز کروانا چاہتی ہیں وہ محفلو میں بھی آتی جاتی نظر آنے لگی اور یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ خود بھی گانے گائیں گی لیکن ابھی تک خاموش ہیں کوئی دکھ ہے جو انہیں اندر ہی اندر کھا رہا ہے ان کے مالی حالات بھی بہت خراب ہو چکے ہیں دو سال پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب نے انہیں ایک کروڑ پے کا امدادی چیک بھی دیا تھا لیکن یہ چیک نہ ہی دفتر کی خدمات کا نظرانہ نہیں ہو سکتا وہ سفید پوش اور وزہدار فنکارہ رہی ہیں حکومت کو چاہیے ان کے لیے مستقل وظیفہ مقرر کر دیں موسیقی